بسم اللہ الرحمن الرحیم کاشتکار بھائیو گلابی سنڈی کپاس کا انتہائی خطرناک کیڑا ہے شدید حملہ کی صورت میں کپاس کی پیداوار کم ہو جاتی ہے اور روحی کی کوالٹی بھی متاثر ہوتی ہے اگر گلابی سنڈی کا بروقت تدارک نہ کیا جائے اور حملہ شدید ہو جائے تو کپاس کی فصل بری طرح ناکام ہو سکتی ہے اس کی پہچان کے حوالے سے بات کریں تو پروانے کا رنگ بھورا ہوتا ہے اس کے اگلے پر نکیلے اور پچھلے پر چوڑے ہوتے ہیں اگلے پروں کے درمیان ایک کالا نشان اور لمبائی کے رخ کالے رنگ کی پٹی ہوتی ہے اور پچھلے پروں کے پچھلے کناروں پر بال ہوتے ہیں نوزائیدہ سنڈی سفید ہوتی ہے جس پر بعد میں گلابی رنگ کی دھاریاں رونما ہو جاتی ہیں سر گہرا بھورا ہوتا ہے سنڈی متاثرہ ٹینڈوں سے نکل کر زمین پر پڑے ہوئے پتوں کے نیچے ریشمی خول میں پیوپا یا کویا کی شکل اختیار کر لیتی ہے اس حالت میں کیڑا نہ حرکت کرتا ہے اور نہ ہی کچھ کھاتا ہے گلابی سنڈی کے دور حیات کی دو اقسام ہیں انڈے سے تین سے لے کر دس دن میں سنڈی نکلاتی ہے سنڈی آٹھ سے سولہ دن میں پیوپا بن جاتی ہے پیوپے سے چھے سے سترہ دن میں پروانے نکلاتے ہیں پروانے سے تقریبا دو سے اکیس دن تک زندہ رہنے کے بعد یہ پروانے جو ہیں وہ مر جاتے ہیں اس طرح ایک دور حیات جو ہے وہ بیس سے چالیس دن میں مکمل ہو جاتا ہے گلابی سنڈی اپریل سے نومبر تک کپاس میں پائی جاتی ہے اکتوبر نومبر میں آخری حالت کی سنڈی دو بیجوں کو جوڑ کر ڈبل سیڈ بناتی ہے اور اس میں تین سے لے کر پانچ ماہ تک زندہ رہتی ہے جب موسم اس کے لیے سازگار ہو جاتا ہے تو یہ سنڈی پیوپہ بن جاتی ہے اور اس سے پروانے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں مارچ اور اپریل میں پروانوں کی تعداد بہت زیادہ ہو جاتی ہے اس دور حیات کو طویل دور حیات کہتے ہیں اگر مارچ میں کپاس پر پھول اور ڈوڑیاں نہ ہوں تو انڈوں سے نکلنے والی سنڈیاں خوراک نہ ہونے کی وجہ سے مر جاتی ہیں اور اس طرح مارچ میں نکلنے والے پروانوں کی نسل ختم ہو جاتی ہے اسے خودکش نسل کہتے ہیں لیکن دیر سے نکلنے والے پروانے کپاس میں ڈوڑی اور پھول حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور اس طرح گلابی سنڈی دوبارہ کپاس پر حملہ شروع کر دیتی ہے سنڈی پھولوں ڈوڑیوں اور ٹینڈوں کو نقصان پہنچاتی ہے حملہ شدہ ڈوڑیاں اور ٹینڈے اچھی طرح کھل نہیں پاتے اور حملہ شدہ پھول مدانی نامہ شکل اختیار کر لیتے ہیں گلابی سنڈی پھول کے نر اور مادہ حصوں کو زیادہ کھاتی ہے نرم ٹینڈوں میں سنڈی داخل ہو کر بیج کو اندر ہی اندر کھاتی رہتی ہے حملہ شدہ ٹینڈے جسامت میں چھوٹے رہ جاتے ہیں اور ٹھیک طرح سے کھل نہیں سکتے چنائی مشکل ہو جاتی ہے پھوٹی کی کوالٹی بھی اس سے متاثر ہو جاتی ہے شدید حملہ کی صورت میں کپاس کی فضل مکمل طور پر تباہ ہو جاتی ہے محتدل درجہ حرارت اور مرتوب موسم میں گلابی سنڈی کی تعداد بڑھ جاتی ہے اور حملہ کی شدت میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے اس کے اگر انصداد کی بات کریں تو مدانی نامہ پھول جو نظر آئیں فیلڈ میں اس کو توڑ کر زمین میں دبا دیں اگیتی اور بے موسمی کپاس کی کاشت نہ کریں آخری چنائی کے بعد کھیتوں میں بھیڑ بکریاں چلوائیں اور چھڑیوں پر موجود ہر قسم کی کھوکڑی یا بچے کھوچے ٹینڈے جو ہیں ان کو توڑ کر تلف کر دیں کپاس ختم ہونے کے بعد کھیتوں میں روٹا ویٹر چلا دیں سردی کے موسم میں بچے کھوچے ٹینڈے اور کھوکڑی جلا دیں فروری اور مارچ میں کپاس کی چھڑیاں الٹ پلٹ کر دیں اور دھیریوں کے نیچے سے کھوکڑیاں اور ٹینڈے علیدہ کر دیں سردیوں کے موسم میں جننگ فیکٹریوں میں موجود تمام بقایاں کچھرہ تلف کر دیں یا جلا دیں مارچ تک پنولا سے کھل بنانے کا عمل مکمل کر لیں مارچ تک کپاس کے بیج کو تضاب لگا کر اس کا بور اتار لیں اور اس میں موجود ڈبل سیڈ علیدہ کر کے تلف کر دیں بیج کو ایک یا دو مرتبہ دھوب ضرور لگوائیں اس کے حیاتیاتی کنٹرول کی بات کریں تو ٹرائیکو گراما اپنیٹلس اور بریکن کرائیسو پرلا تو فیلی کیڑے ہیں اور ایسین بگ کے شکاری کیڑے ہیں ان کسان دوست کیڑوں کی افضائش کا خیال رکھنا چاہیے ایسے سپری استعمال کرنے چاہیے ہیں جن سے ان جو کسان دوست کیڑے ہیں ان کو نقصان نہ پہنچے ان کے کیمیائی کنٹرول کی اگر بات کریں تو گلابی سونڈی کا حملہ نقصان کی معاشی حدی یعنی پانچ فیصہ سے اگر بڑھ جائے تو میکمہ ذراعت کے مقامی ذریعی مہرین کے مشورے سے آپ سپریے کر سکتے ہیں اس میں سپریے میں لیمڈا سائی ہیلو تھرن تین سو تیس ایمل فی ایکر ٹرائی ایزو فاس ہزار ایمل فی ایکر یا ڈیلٹا میتھرین پلس ٹرائی ایزو فاس پانچ سو سے تقریباً چھ سو ایمل فی ایکر گیما سائی ہیلو تھرن سو ایمل فی ایکر بائی فین تھرین دو سو پچاس ایمل فی ایکر استعمال کی جا سکتی ہے آخر میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں تاکہ ہماری مزید ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں